امیر خلیجی ممالک میں ان پرندوں کو ایک خزانہ تصور کیا جاتا ہے ان ممالک میں بازوں کی سمگلنگ کے حوالے سے پاکستان ایک اہم کالا بازار ہے محمد رفیق ان پرندوں کے ایک شکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے وہ بازوں کی شکار پر مجبور ہوئے یہ بیری نسل تھا کہ ہم نے ایک ہفتے میں بکڑا ہے پاکستان میں بازوں کی کمی نہیں اس ملک میں ایسے باز بھی پائے جاتے ہیں جن کی بھگا کو خطرات لاحق ہیں امیر خلیجی ممالک میں ان پرندوں کی شوقین افراد ان کے سمگلنگ میں ملوث بتائے جاتے ہیں ایک عالی قسم کباز لاکھوں ڈالرز میں بھی خریدا جا سکتا ہے اگرچہ پاکستان میں ان پرندوں کی شکار پر پابندی آئید ہے لیکن عالمی سطح پر ان نایاب پرندوں کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان فالکن ایسسییشن کے صدر کامران خان یوسف زہی کا اسرار ہے کہ ان پرندوں کی تحفظ کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے کی اشد ضرورت ہے اس کا حل جو ہے اگر ہم اس پر کام کریں ایک طریقے کار بنائیں اس کا ڈیٹا بنائیں میکینیزم بنائیں تو ہم ایک سسٹینیبل پروگرام بنا سکتے ہیں سسٹینیبل وائل ٹیک کا پروگرام بنا سکتے ہیں کہ ہم لیگلی اس کو ٹرپ کر کے اور عربیوں کو بیش سکتے ہیں ورڈ وائل لائف فنڈ کے مطابق گزشتہ برس کے دوران کم از کم سات سو باز غیر ممالک سمگل کیے گئے اس غیر قانونی کاروبار میں منظم جرائم پیشہ گروہ ملویس بتائے جاتے ہیں ان پرندوں کو زیادہ تر امیر خلیجی ممالک ہی سمگل کیا جاتا ہے بازوں کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن باب ڈیلٹن کا کہنا ہے کہ اگر ایکشن نہ لیا گیا تو پاکستان میں یہ پرندے نایاب بھی ہو سکتے ہیں ان پرندوں کی غیر قانونی تجارت میں زیادہ سرمایہ کاری خلیجی ممالک کی طرف سے کی جا رہی ہے اس لیے اس کے گاہکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے ہر موسم سرما میں کلف ممالک سے تعلق رکھنے والے باز کی شکاری پاکستانی سہراؤں کر روح کرتے ہیں اور حکومت انہیں اس شکار کی اجازت پی فرہم کرتی ہے باب ڈیلٹن کا کہنا ہے کہ دیگر کئی ایسے عوامل بھی ہیں جو ان پرندوں کی بقا کے لیے خطرہ بنتے جا رہی ہیں ان پرندوں کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے جن میں شہری آبادی میں توسیع ماحولیات تبدیلیاں اور ان کے رہنے کے مقصود ماحول کی تباہی کے علاوہ ان کی خوراک کے زخائر کا خاتمہ بھی شامل ہے اس کے مقابلے میں ان کو ہلاک کرنا یا ان کے گھونسلوں سے انڈے چھرانے کے واقعات کم ہیں بڑا خطرہ ان پرندوں کی غیر قانونی تجارت بھی ہے کامران خان کا کہنا ہے کہ ان پرندوں کی شکار کے خاطر عرب شکاری کئی اشروں سے پاکستان کا روح کر رہے ہیں اور جب تک کہ سلچلے میں کوئی حکومتی پولیسی نہیں بنائی جائے گی تو ایسے شوقین افراد کو پاکستان میں بازوں کی غیر قانونی شکار سے روکنا نممکن ہے موسیقی